چالیس سال کے قریب آپ کے عمر ہونے والی ہے اور چالیس سال سے آپ کو پتہ ہے کہ اب جو اللہ ذمہ داری اپنے اس نبی کے کندے پر ڈالنے والا ہے وہ ذمہ داری ایسی ہے کہ دنیا میں اس سے عظیم اور بڑی ذمہ داری کوئی نہیں ہو سکتی اب وہ زمان آ رہا ہے کہ اللہ اب آپ کو باقائدہ طور پر نبی بنانا چاہتا ہے کہ اب آپ کو پورے صحیح انداز میں اصول اور قانون کے مطابق نبوت عطا کر لی اب شروعات کیسے ہوئی اب سنیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے صفحے پہ یہ حدیث ذکر فرمائی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو نبی بنانے کا ارادہ کر لیا تو اس کی شروعات کیسے ہوئی اقدم سے یہ نہیں ہوا کہ سیدھا جبرائیل کو بھیجنے اور نبی بن جاتے اللہ نے وقی بھیجنے سے پہلے آپ کو اچھے اچھے خواب دکھانے شروع کی بڑے اچھے اچھے خواب آنے شروع ہوئے حضور کو فَكَانَ لَا يَرَا رُقِيَا إِلَّا جَاعَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِي حضرت عائشہ فرماتی ہے رات میں جو خواب آتا تھا صبح میں سچ ہو جاتا تھا بنکل سچے خواب حضور کو آنے شروع ہو گئے نبوت کی شروعات اللہ فرگا رہے ہیں سچے خواب آنے شروع ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہاں پر ایک بات سمجھ لیں سچے خواب حضور کو آنے شروع ہوئے اب اللہ آپ کو غیب کی خبریں بتائے گا وحی کے ذریعے غیب کی خبریں کیا کہلاتی ہیں یعنی وہ باتیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے جنہیں ہم سن نہیں سکتے جو ہماری دماغ سے باہر ہیں ساری قدرتوں سے باہر ہیں وہ خبریں اور وہ علم غیب کا علم کہلاتا ہے اللہ کو اب اپنے نبی کو وہ باتیں بتانی ہیں جنت اور جہنم کے حالہ زائر سے باتیں یہ سب غیب کی خبریں تو وحی آتی ہے اللہ وحی کے ذریعے یعنی اپنے نبی تک اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں یہ تو سب سے آلہ درجہ ہے اللہ کی طرف سے اطلاع آنے کا لیکن ایک سب سے ہلکا والا درجہ اللہ جس کے ذریعے اپنے نبی تک خبریں پہنچاتا ہے وہ ذریعہ ہوا کرتا ہے سچے خواب سچے خواب سب سے کم درجہ کی چیز ہے اور وحی یہ سب سے آلہ درجہ کی چیز ہے تو اللہ تعالی سچے خواب کے ذریعے بھی اپنے نبی کو وہ باتیں بتا دیتا ہے جو ابھی نہیں ہوں اور وہ ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں جو اللہ خواب میں دکھلا دے اور وحی کے ذریعے تو اللہ تعالی فرماتا ہے وہ وحی کی تفصیل آگے آئے گی کہ اللہ کے نبی پہ وحی کیسے کیسے آئی ہے تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنانے کا ارادہ کیا تو غیر کی خبریں اپنے نبی تک پہنچانی ہیں تو اللہ نے پہلے خبریں پہنچانے کے لیے وحی کو نہیں چنا بلکہ اللہ نے خبریں پہنچانے کے لیے پہلے جو راستہ اختیار کیا وہ کیا راستہ تھا سب بولیں سچے خواب تو حضور کو غیر کی خبریں سچے خواب کے ذریعے آنے شروع میں یعنی جو چیز ابھی نہیں ہو رہی وہ رات میں حضور خواب میں دیکھتے اور اگلے دن جب آپ بیٹار ہوتے وہ چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے بعد میں تو یہ سب واقع سے ہوا آسمان سے جبرائیل آتے تھے بتاتے تھے سب پتہ لگ جاتا تھا لیکن شروع میں جب سٹارٹنگ ہو رہی ہے تو پہلے واقع نہیں آئی یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے وقع سے پہلے کیا آئے حضور کے پاس سچے خواب آنے شروع ہوئے اور ہر وقت آپ کو جو بھی خواب آتا تھا وہ بلکل سچا ہو جاتا تھا کچھ دن تک یہ سچے خواب کا سلسلہ چلتا رہا وقتی نہیں آئی سچے خواب سچے خواب رات میں دیکھتے صبح ویسے رات میں دیکھتے صبح ویسے جب ایک وقت اور عرصہ گزر گیا اور کافی وقت تک اسی طرح سے سچے خواب آتے رہے تو پھر اس کے بعد اللہ نے حضور پر وحی نازل فرمائے وحی کا مطلب آپ سمجھ لیجئے گا بھی باقی میں بعد میں اس کی پوری وضاحت کروں گا کہ وحی کا مطلب ہے کہ جبریل علیہ السلام نام کے فرشتے کو اللہ بھیجے اور وہ آ کر کے اللہ کا پیغام حضور تک پہنچائیں اسے کہا جاتا ہے کیا وحی تو وحی بعد میں آئی ہے وحی کے آنے سے پہلے اللہ نے حضور کے ساتھ جو معاملہ فرمایا وہ سچے خواب کا فرمایا آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے جو خواب آپ دیتے ہیں اگلے دن بلکل سچا ہو جاتا ہے سچے خواب آنے شروع ہوئے یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے نبی کا خواب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ نبی خود بہت سچا ہوتا ہے تو اسی لئے نبی کا خواب بھی ہمیشہ کیا ہوگا سچا ہوگا آپ نے حضرت عبراہیمی کا سنائیں اپنے بیٹے کو جب زبا کرنے کا ارادہ فرمایا تو کیا کہا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹا کہ میں تجھے زبا کر رہا تو خواب میں اللہ نے دکھایا تھا حضرت عبراہیم کو کہ آپ اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں پاڑر نہیں آئے تھا اسمان سے لیکن چونکہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے حضرت عبراہیم نے صرف خواب کی بنیاد پر اسماعیل کو چھوٹی کے نیچے لٹا دیا تھا کیونکہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے نبی کے پاس خواب آئے یا جبرائیل آئے دونوں کا درجہ ایک ہے دونوں کا درجہ ایک ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جبرائیل کے آنے سے باقاعدہ نبی بن جاتے ہیں اور صرف سچے خواب آنے سے باقاعدہ نبی نہیں بنتے لیکن بہرحال سچے دونوں چیزیں ہوا کرتے ہیں خواب بھی اور وحیم تو نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا اسی طرح جو اللہ کے نیت بندے ہوتے ہیں ان کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ ان کے بھی سچے نہیں ہوتے ہیں نبی کے علاوہ جو اللہ کے نیت بندے ہیں ان کے خواب اکثر سچے ہو جاتے ہیں جھوٹے کبھی کباری ہوتے ہیں اور جو گناہگار ہیں فاسق فاجر یعنی کسرت سے گناہ کرنے والے نمازوں کو غائب کرنا گناہ کبیرہ کرنا حرام کام میں مقتلع ہو جانا ان کو جو خواب آتے ہیں وہ اکثر جھوٹے ہوا کرتے ہیں سچے کبھی کبار آتے ہیں اکثر جھوٹے خواب ہوتے ہیں سچے کبھی کبار آتے ہیں یہ اصول ہے شریعت کا یہ یاد رکھنا نبی کا خواب ہمیشہ کیا ہوگا سب بولیے اللہ کا جو نیت بندہ ہے اس کا خواب اکثر کیا ہوگا سچا اور کبھی کبھی کیا ہوگا جھوٹا اور جو گناہگار ہوگا کسرت سے گناہیں کبیرہ کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانیہ کر رہے ہیں اس کا خواب اکثر کیا ہوگا جھوٹا ہاں کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے سچا ہو سکتا ہے اس لیے جو میرے پاس آتے ہیں کہ یہ تعبیر یہ تعبیر یہ تعبیر میں کہا کرتا ہوں زیادہ تعبیر کے چکر میں خواب کے پڑھو نہ نماز پانچ ٹائم کی یہ تھے معاملز پڑھو یہ کہہ کر کے ہم انہیں سکون دے دیتے ہیں تو بہرحال یہی معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ میں خوابوں کا معاملہ اس انداز کا ہے اس کو اللہ کے نبی نے بھی حدیث کے اندر فرمایا ازدقوہم رؤیہ ازدقوہم حدیثہ حضور نے فرمایا کہ زیادہ سچے خواب اس شخص کے ہوں گے جو اپنی بات کا زیادہ سچا ہے اور جو باتوں میں جھوٹ بولتا ہے کام غلط کرتا ہے اس کے خواب بھی اکثر جھوٹے ہی ہوا کرتے ہیں نماز پڑھنیرہ روز رکھنیرہ گناہ سارے کر رہا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں وزیر آزم بن گیا پورا ملک میرے ہاتھ میں ہے اب صبح کو ارتی تعبیر لینے آتا ہے کہ میں نے رات خواب دے گا تھا بھائی تو وزیر آزم بات میں پہلے پانچ وقت کی نماز پڑھا وہ بنا وجہ کے خواب آتے ہیں وہ شیطان گماتا رہتا اُس بندے کو کہ تُو نے یہ کر لیا تُو نے یہ کر لیا کرتا گراتا کچھ نہیں یہ اصول یاد رکھنا کہ اَصْدَقُهُمْ رُغْيَا اَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا جتنا بندہ زبان کا سچا اعمال کا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے زیادہ سچے ہوں گے اور جتنے غلط اعمال والا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی غلط ہوا کرتے ہیں سمجھ گئے آپ سارے حضرات تو اللہ کے نبی ظاہر سی باتیں وہاں جھوٹ کا تو کوئی امکان نہیں ہے اور غلطی کے کوئی چانس نہیں ہے گناہ کا کوئی موقع نہیں ہے تو جب سب چیزیں ہوکے ہیں تو خواب بھی ہمیشہ کیسے آئیں گے سچے آئیں گے لیکن جو اللہ کے ولی ہیں بہرحال ہے تو وہ انسان غلطیاں ان سے بھی ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے خواب اکثر تو سچے ہوں گے لیکن کبھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں لیکن جو جتنا نافرمان ہے پھر اس کے خواب اتنے ہی زیادہ غلط ہوا کرتے ہیں اس کو اتنے ہی کم سچے خواب آیا کرتے ہیں یہ اصول شریعت نے بتایا اب یہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے واضح کر دوں یہ چیز ذرا سب سمجھ لینا کہ خواب کے آداب کیا ہیں جب بندی کو خواب نظر آئے کبھی کبھی تو بہت اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی بڑے ڈینجر ڈینجر سے خواب نظر آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر بہت اچھے اچھے خواب آپ کو نظر آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ کو اور اگر آپ کو بورے بورے خواب نظر آ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ذرا یہ تعلیمات سن لیجئے خواب کے تعلق سے کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہیں یہ سب آدمی اس میں الجے رہتے ہیں اور تعبیرات کے لیے پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں شریعت نے اصول بتایا خواب کے تین طرح کے آداب ہیں نمبر ایک عام آداب عام کا مطلب ہے اچھے ہو یا برے خواب ہو لیکن وہ سب جگہ ان آداب کا لیاز رکھنا چاہیے اور نمبر دو اچھے خواب کے آداب اور نمبر تین برے خواب کے آداب میں تینوں چیزیں آپ کے تامنے عرض کر رہا ہوں عام آداب خواب کے یہ ہیں نمبر ایک سب سے پہلی بات آدمی کو یہ دیان میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی زندگی میں جھوٹا خواب نہ بیان کرے کچھ لوگوں کو اس کا بھی مرض ہوتا ہے خواب کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں آیا خواب میں ویسے ہی اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت ہی تکڑا اللہ والا ہوں اپنی طرف سے خواب بنا کر کے بتائیں گے کہ میں رات سو رہا تھا جبریل علیہ السلام آگئے میرے خواب میں مجھے تو لے کر کے چلے گئے وہ عمرہ بھی کرا دیا انہوں نے اور فجر میں بستر پہ بھی پہنچا دیا انہوں نے کوئی بتائے گا کہ میں رات سو رہا تھا میں نے دیکھا کہ جنت الفردوس کا گیٹ بلکل میرے سابنے تھے آدمی اپنی طرف سے خواب بناتے جھوٹے خواب بیان کرنا بھی آج کل عام ہو رہا حضور نے پرنایا کہ جو بندہ جھوٹے خواب بیان کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن جو کے دو دانے دے گا جو کے دو دانے جو جانتے ہیں نا جو کھانے کی چیز ہے یہ جو جو ہوتی ہے اس کے دو دانے کتنے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے اور پتہ ہے کیوں دے گا کھانے کے لیے نہیں ملے گے دو دانے اللہ کہے گا ان دونوں دانوں میں گرہ لگا کے دکھاؤ دونوں دانوں میں گرہ لگا کے دکھاؤ آپ جو کی مثال ایک طرف رکھ دیں میں آپ سے کہوں کہ شکر کے دو دانے لے لی جن چینی بھی سے آپ بولتے ہیں چینی کے دو دانے اور کہیں ان میں گرہ باندھ کے دکھلا دو مطلب کسی رسی یا دھاگے سے نہیں انہیں پھرونا ان دانوں ہی کو آپس میں گرہ کی طرح باندھو کوئی باندھ سکتا ہے دانوں کو ارے وہ تو بہت دور کے بعد ہم اتنا موٹا انڈہ لے لیں چینی یا جو پر تو جانا بہت دور کے بعد دو انڈے دے دیں آپ کسی کو کہ ذرا ان میں گرہ باندھ کے دکھلا دو ٹائٹ سے آپس میں آدمی وہ نہیں باندھ سکتا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ جھوٹے خواب بیان کرے گا اللہ اس سے کہیں گے کہ ذرا گرہ لگا کے دکھائیں دو دانوں میں اور نہیں لگا سکے گا تو پھر وہ چیلنج میں پھیل اور اللہ اسے جہنم میں داخل کر لیں لہذا کبھی بھی جھوٹے خواب نہیں بتانے چاہیے یہ بات ذہن میں بٹا لیں جھوٹے خواب بیان کرنا بہت غلط چیز ہے اور یہ عمل ہمارے لئے بلکل مناسب نہیں ہے نمبر دو دوسرا عدب خواب کا جب آپ کو کوئی خواب نظر آئے تو کس سے بتانا ہے وہ خواب دو لوگ ہیں جن سے بتانی کی اجازت ہے دو لوگ ہیں نمبر ایک یا تو کسی عالم اور دیندار شخص سے اپنا وہ خواب بتایا کریں نمبر ایک یا پھر وہ شخص سے بتایا کریں جو عالم یا دیندار تو نہ ہو لیکن کم سے کم آپ کا پورا خیر خواب ہو پورا خیر خواب ہو آپ اس سے اپنا خواب بتایا کریں یہ نہیں کہ راج میں خواب دے کر سوگا میں اٹھ کے آئے کارخانے میں بیٹھے وے کام کر رہے ہیں لیور اپنے مالک کو بتا رہی مالک اپنی لیور کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہیے خواب دے کر یہ غلط ہے اور وجہ کیا ہے اس کے غلط ہونے کی اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ رشاد ہے اَلْرُقِيَ عَلَى رِجْلِ تَوَائِنِ مَا لَمْ تُعَبَّرِ کہ خواب جو ہوتا ہے یہ پرندے کے پیر پر پنجے پر رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بتا دی جائے یعنی وہ خواب رکا رہتا ہے اٹھ کا رہتا ہے اس کا نہ تو کوئی نفع گرتا آدمی پر نہ کوئی نقصان گرتا جب تک اس کی تعبیر نہ بتا دی جائے فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس کی تعبیر بتا دی جائے تو اللہ تعالیٰ اکثر اس کو اسی طرح سے فرما دیتے اب آپ نے جاگر کہ کسی ایسی فَالْتُو آدمی سے اپنا خواب بتا دیا پتہ لگا آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا تھا امان لیجئے کسی نے خواب دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہوں مسزد میں جماعت کے ساتھ ہوں اور میں حج کرنے کے لئے جا رہا ہوں اب وہ آیا کے لئے دن اور آ کر کے کارخانے میں کام کر رہا وہ کہا مالک میں نے تو رات خواب میں دیکھا میں حج کرنے جا رہا ہوں وہ کہے کہ ظالم تو اس سے مسزد جائے نہیں جاتا تو حج پہ جائے گا اب دیدی نہ اس نے تعبیر یہ جملہ کہہ دیا یہ تعبیر ہو گئے یہ خواب کی اب اگر واقعی میں بیچارہ وہ خواب ایسا تھا اس کا کہ اس سے اس کو حج پہ جانا ہی اللہ نے لکھلایا تھا لیکن اس نے اس کی غلط تعبیر دیتی اب ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ معاملہ اسی طرح کا ہو جائے اور اب وہ نہ جا سکے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اٹھکا رہتا ہے جب تک کہ تعبیر نہ دی جائے اور تعبیر دیتے ہی وہ اللہ اسی انداز میں اکثر کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ ہمیشہ ویسے ہی ہوگا اس لئے بہت دیان رکھنا چاہیے کہ یا تو کسی عالم سے دیندار سمجھدار آدمی سے بتائیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے صحیح جملہ زبان سے نکالے گا اور یا کم سے کم ایسے سے بتائیں جو آپ کا بڑا خیرخواہ ہو ہمدرد ہو تاکہ وہ جو بھی کہے گا وہ اچھے لفظ زبان سے نکالے گا اور ہو سکتا ہے اللہ پھر اسی طرح کا معاملہ فرما دیں اس لئے یہ بڑا اہم عدب ہے اپنے خواب کو ہر ایک کے سامنے نہیں بتانا چلیے تو یہ دو چیزیں سب سے عام ہیں نمبر این جھوٹا خواب نہ بتائیں نمبر دو خواب ہمیشہ کسی عالم دیندار شخص سے بتائیں یا اس شخص سے بتائیں جو آپ کا ہمدرد اور خیرخواہ ہو اور جس کے سامنے خواب بتایا جا رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تعبیر دینے والے کو چاہیے کہ پہلے تعبیر دینے سے دعا پڑھ لیا ہے باقا ہے دادا بے کہ تعبیر دینے سے پہلے دعا پڑھ لوں اور حضور نے الفاظ بتائے فرمایا کہ خیر تلقاہو وشر توقاہو یہ الفاظ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ تعبیر دینے سے پہلے یہ جملے کہا کرو خیر تلقاہو وشر تلقاہو وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمين یہ پورا جملہ بتا ہے کہ تعبیر سے پہلے یہ جملے پڑھ لیا کرو اب ذرا یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ جس سے ہم خواب بتا رہے ہیں اسے یہ جملے یاد بھی ہیں یا نہیں ہیں اب یہ یاد بھی ہیں یا نہیں ہیں ہم کسی سے بھی اپنے خواب بتاتے ہیں بتانے سے بہتر ہے کہ آپ ذکر نہ کریں میں یہ کہا کرتا ہوں گھر میں بھی نہ بتایا کریں اپنے خواب ورنہ گھر میں بھی کوئی رٹی سیدھی بات آپ کا خواب سن کے کہہ دے گا پھر اللہ نہ کریں ہم بریشانی میں مبتلہ ہو جائیں گے یہ دونوں باتیں آپ دیکھ لیا کریں کہ عالم ہو یا دیندار ہو وہ شخص اور یا کم سے کم آپ کا خیرقہ ہو اور وہ یاد آپ جانتا ہو کہ جو خواب کے سلسلے میں بتائے گئے ہیں اسی طرح خواب کے معاملے میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ خواب میں اگر کسی نے حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی تو اس نے یقیناً حضور کو دیکھا وہ خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر کسی کو خواب میں یہ لگتا ہے کہ یہ میں حضور کو دیکھ رہا ہوں تو ہنڈریٹ پرزنٹ اس نے حضوری کو دیکھا ہے یہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان میری صورت کبھی نہیں اختیار کر سکتا اس لیے اگر تمہیں خواب میں لگے کہ میں نے حضور کی زیارت کیے تو بغیر کسی شک کے آدمی کو یقین کر لینا چاہیے کہ واقعی میں نے حضور کو دیکھا تھا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے اللہ کے نبی کی زیارت اگر خواب میں کسی کو اس انداز میں ہو جائے تو یہ خواب کے عداب ہیں یہ تو عام عداب ہیں کہ کیسے بھی خواب ہو آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اب ذرا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا سا خواب نظر آئے تو اس میں کچھ خاص باتیں ان کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے نمبر ایک سب سے پہلی چیز کہ جیسے ہی وہ خواب پورا ہو آپ کی آنکھ کھولے اور بڑا شاندار خواب تھا تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا اللہ کا شکر کم سے کم اتنا جملہ الحمدللہ اتنا بھی کہہ لیا کریں یہ بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد ہو جائے گی تو اگر بہت پیارا سا خواب نظر آیا تو یہ جملہ کہہ لیا کریں کیا جملہ بولیں ساں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بڑیا سا خواب چل رہا ہے کسی نے اٹھا دیا تو ہم نہ الحمدللہ نہ سمات اللہ تم نے ناس مار دیا میرے خواب ارے بھائی جتنا تھا اسے تو کم سے کم حصول کر لو جتنا دیکھا اسے تو حصول کر لو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے ہمیں اس موقع پر الحمدللہ کہنا چاہیے جیسے ہی اچھا خواب نظر آئے پہلا ادب ہے اور دوسرا ادب بیان فرمایا نمبر دو خوش ہونا چاہیے جی ہاں یہ بھی ہے خوش بھی ہو بندہ کیونکہ اللہ نے ایک نعمت دیا اچھا خواب بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا شکر کرے کہ یا اللہ کا شکر ہے آپ نے مجھے اتنا اچھا خواب دکھا ہے اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور نمبر تین وہی ادب جو بھی اوپر آپ نے سنا کہ اس خواب کو اپنے خیرخواہ سے یا کسی دیندار شخص سے بتانا چاہیے ورنہ پتہ لگا سارے اچھائی کا ناس ہو جائے گا کسی ایسی گڑڑ جھول آدمی سے بتا دیا تو وہ خود بھی اور تم آپ کے خواب کو بھی سب ختم کر دے گا تو اچھے لوگوں سے اپنے خواب کو بتانا چاہیے اور یہ چیزیں ہیں ہمارے لئے اگر اچھا خواب نظر آئے تو سب سے پہلا ادب کیا بتایا اللہ کی بھول گئے گیا کیا جملہ گئے ہیں دوسرا ادب خوش ہونا دوسرا ادب خوش ہونا اور تیسرا ادب کسی سے بتانا لیکن عالم ہوئی آپ کا خیر خواب اس کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر بورا خواب نظر آ جائے آپ کو لگے کہ جب خواب سے آپ بیدار ہوئے پسینے آ رہے ڈر لگ رہا کسی نے آپ کے یہاں پہ رکھ رکھی تھی اور اکنم سے آنکھ کھل گئی آپ کی آپ سوچ رہے کہ پتہ نہیں میں زندہ ہو نہیں اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا کوئی حادثہ دیکھ لیا خواب میں اگر بورا خواب نظر آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے یہ اکثر ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ میں اچھے تو کبھی کبھار بورے کی نوبت زیادہ آئے گی تو پھر بورے میں آدمی کو کیا کرنا ہے وہ ذرا سن لیجئے نمبر ایک آپ کی جب آنکھ کھلے بورے خواب کو دیکھنے کے بعد تو بائیں طرف تین مرتبہ ہلکہ سر تھوٹکار دیا کریں بائیں طرف ہلکے سے اب یہ نہیں کہ تھوگنے لگ جائے آدمی کبھی بھی صرف سارا گندہ دردے تھوٹکارنہ ہے تھوٹکارنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہاں چلیں عاملن کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو مثلا بائیں سر آئیڈیے ہے بس یہ ہو گئے تھوٹکارنہ تھوٹکارنہ نہیں ہے تھوٹکارنہ ہے تین مرتبہ یہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی برا خواب نظر آئے تو پہلا کام یہ کرو کہ بائیں طرف اپنے کیا کر دو تین مرتبہ کبھکار دو نمبر ایک دوسرا عدب اللہ کے نبی نے فرمایا تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان نے رجیم پڑھ لیا تیرے تین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں اور تیسرا عدب ہے کہ پھر جب لیٹے تو کروٹ بدل لیں جس کروٹ لیٹ کر کے آپ کے خواب کی وہ کیفیت ہوئی تھی اب اس کے بعد آپ کروٹ بدل کے لیٹ جائے آپ دائی کروٹ پہ تھے تو آپ بائیں لے لیں بائیں پی تھے تو آپ دائیں کروٹ لے لیں سیدھے لیٹے تو تو کسی طرح کروٹ لے لیں یہ احتمام کرنا چاہیے تیسرا عدب ہے اور نمبر چار اللہ سے اس خواب کی اچھائی مانگنا اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس خواب کے اندر جو اچھائی ہو وہ مجھے دے گی گئے اور جو برائی ہو اس سے میری حفاظت کر لی گئے اللہ سے یہ مانگنا اس کا احتمام کرنا چاہیے اور نمبر پانچ پانچوہ عدب کہ اگر برا خواب نظر آیا ہے تو صبح میں بیدار ہونے کے بعد دو رکعت نماز اس کے شر کی حفاظت کی نیت سے پڑھ لیا تھے کہ یا اللہ یہ جو برا خواب نظر آیا تھا اس میں جو شر ہو اس سے مجھے اور میرے تعلق والوں کو محفوظ فرما دی تو اس کا احتمام کرنا چاہیے اور نمبر چھے کسی کے سامنے برا خواب بیان نہ کریں برا خواب ذکری نہ کریں کسی سے اب آتی لوگ کے مثلا ہم نے خواب میں دیکھا ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں پیچھے پیچھے شیر بھاگ رہے ہیں ہمارے سام بھاگ رہے ہیں ہم لیٹے ہوئے ہیں سام نے ہمیں لپیٹ رکھایا اور اس کا موہ ہمارے موہ پر ہے اس طرح کے اگر خواب غلط نظر آئیں اور ہمیں لگے کہ یہ نامناسب خواب ہیں ان کا عدب ہے کہ آپ کسی سے ان کو نہ ذکر کریں بس وہ چار کام کر لیں جو ابھی میں نے بتائیں نمبر ایک بھائی طرف تین مرتبہ خودکار لیں نمبر دو تین بار کیا پڑھیں سب پڑھ کے بتائیں اور نمبر تین کیا بدل لیں اپنی کروڑ بدل لیں اور نمبر چار اللہ سے مانگیں اس خواب کی اچھائی اور برائی سے پناہ اور نمبر پانچ دو رکعت کیا پڑھا کریں نماز پڑھ لیا کریں اور اللہ سے دعا کر لیں وہ نماز چاہے آپ راتھی میں پڑھ لیں یا اگلے دن صبح میں پڑھ لیں تو جس وقت بھی آپ پڑھ لیں یہ بہتر ہے اور چھتا عدب یہ کہ وہ برا خواب آپ کسی کے بھی سامنے ذکر نہ کیا گئے خوابات کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے بہت نازک ہے معاملہ اگر ہم اور آپ یہ عدب ذہن میں رکھیں تب اللہ نے چاہا کہ پھر ہمارا معاملہ صحیح رہے گا ورنہ خوابات میں اتنی نزاکت ہوتی ہے یہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ کوئی بھی تعبیر دے دے خواب کی یہ بڑی محنت کا ایک فن ہے باقائدہ خوابات کی تعبیر دے دے بندہ کسی کے بھی سامنے ذکر کر دیتا ہے اپنا خواب میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر امام سے ہر تاری اور حافظ اور مولوی سے بھی نہ ذکر کیا کریں پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ ہمارا پوری طرح سے خیرخواہ اور تعبیر سے واقف شخص ہے یا نہیں ہے اگر وہ تب بتایا کریں ورنہ تو اس کو لکر کرنے کی ضرورت نہیں بڑی نزاکت ہوتی ہے خوابوں کے اندر آپ کو میں کچھ نمونیں بتاتا اللہ آپ حیران رہ جائیں گے سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رقیم اللہ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کیا خواب دے گا فرمایا کہ میں گیا اور حضور کی قبر پہ کھڑا ہوں اور پوری قبر کھوڑ بھی حضور کی اب حضور کی کسی مردے کی بھی قبر کھوڑنا کتنا بڑا معاملہ ہے اور حضور کی قبر کھوڑنا ظاہر سے بات ہے کتنا عجیب سا معاملہ ہے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں نے پوری قبر کھوڑ کے رکھ دی اور اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک تک پہنچ گیا وہاں کہتے ہی کہ خواب میں دیکھا ایک جگہ اب جب بیدار ہوئے امام ابو حنیبہ پہنشان ہیں فکر میں ہے کہ اللہ کیسا خواب آگیا ہے کیسا خواب آگیا فکر میں ہے کس سے تعبیر لوں کسی سے ذکر نہیں کیا کسی سے نہیں بتایا اپنے شاگردوں سے کہا کہ بتاؤ کہ تعبیر دینے والا اس وقت میں کون سب سے اچھا شخص ہے اس زمانے کے اندر ایک شخص ہے ان کا نام ہے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ یہ حضرت ابو حریرہ جو حضور کے صحابیوں کے شاگرد تھے محمد بن سیرین تو ان کو پتا لگا کہ وہ سب سے اچھی تعبیر دیتے ہیں حضرت امام عاظم ابو حنیبہ کے بارے میں آتا ہے فوراً آپ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ اور جاؤ کر کے وہ ان سے کہنا کہ ایک شخص نے یہ خواب دیکھا ہے نام مد بتانا اور پوچھ رہا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی کہ اس نے حضور کی قبر کھوڑ دی اور دھڑیاں ہی کھٹی کر رہا ہے کیا تعبیر ہوگی اس کی وہ صاحب گئے محمد بن سیرین کے پاس اور جا کے کہا کہ یہ خواب دیکھا ہے انہوں نے پوچھا کس نے دیکھا ہے نام بتایا انہوں نے کہا نام بتانے سے منع کیا جس نے خواب دیکھا محمد بن سیرین بھی تعبیر کے امام سے فرمایا تو بتا یا مت بتا لیکن میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں علاوہ ابو حنیفہ کے یہ خواب کوئی نہیں دیکھ سکتا امام محمد بن سیرین نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس وقت روح زمین پر علاوہ ابو حنیفہ کے یہ خواب کسی کا نہیں ہو سکتا اس نے کہا جی نظرت اب تو بتائیے آپ کو تو بتائیں انہیں کا خواب ہے فرمایا کہ جا کر ابو حنیفہ سے کہنا پریشان نہ ہو بلکل بھی فکر نہ کرے فرمایا کہ یہ جو وہ ہڈیاں نبی کی کھٹی کر رہا ہے قبر کو کھول رہا ہے اور ہڈیاں جمع کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن اور حضور کی حدیثوں کو کھولے گا اور کھول کر کے ان میں جو مسئلے بکھرے پڑیں قرآن میں اور حدیثوں میں ان سب مسئلوں کو اکھٹا کر کے ایک جگہ جمع کر دے گا اللہ اس شخص سے یہ کام لے گا وہ سارے پھیلے ہوئے مسئلے جو قرآن اور حدیث میں بکھرے پڑیں وہ سارے مسئلے اکھٹے کر دے گا اور اس کے بعد اللہ نے امام ابو حنیفہ سے یہ کام لیا کہ انہوں نے قرآن سے اور حدیث سے لاکھوں کی تعداد میں مسئلے نکلوا کر کتابوں کے اندر لکھوا دیئے آگ جتنے مسئلے آپ سنتے اور پڑھے جاتے ہیں یہ سارے مسئلے لکھوائے ہوئے امام ابو حنیفہ رہیم اللہ یہ معاملہ ہوتا ہے خواب کی تعبیر کا بندہ سوچ نہیں سکتا کہاں سے کہاں کی تعبیر ہوئی یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھی سامنے خواب بتانے لگے جب آج ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب کا ذکر آیا تو میں نے یہ بالقصد باتیں نوٹ کی میں نے کہا کہ ہمارے یہاں خوابوں میں بڑی وفلت ہیں لوگوں کی یہ باتیں بتا لگنی چاہیے ہمارے عوام کو اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جب ہمیں خواب نظر آئے تو ہمارے لئے کیا ہدایات ہیں یہ ساری تعلیمات میں نے بتا رہا ہوں آپ کے سامنے ان کو ذہن میں رکھنا چاہے کتنی اہمیت رکھتی ہیں یہ تعبیر کا معاملہ اور باتیں ذرا ذرا سی چیزوں کے اندر خواب کے معاملے الگ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کافیروں کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بچوں کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں کافیروں کے خواب سچا ہونے کی بھی مثال قرآن کے اندر موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام مشہور نبی گزریں وہ جہاں پر گئے تھے مصر میں جس بادشاہ نے ان کو قریدا تھا مصر کا بادشاہ وہ غیر ایمان والا تھا اس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے ملک کے اندر کچھ معاملات آگے پریشانی کے پیش آنے والے کہ کچھ جانور ہیں وہ کچھ جانوروں کو کھا رہے ہیں دانے کو کھا رہے ہیں ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا اس کی کبھی تفصیل عرض کروں گا بادشاہ مصر نے دیکھا تھا خواب کوئی اس کی تعبیر نہیں دے سکا تھا حضرت یوسف نے اس کی تعبیر دی تھی حضرت یوسف نے فرمایا کہ آپ کے ملک پر کچھ سال تو اللہ غلہ خوب پیدا کرے گا لیکن پھر کچھ سال ایسے آئیں گے کہ غلے کا ایک دانہ نہیں نکلے گا اور جو تعبیر حضرت یوسف نے دی بلکل ویسے ہی ہوا پتہ کیا لگا کہ کبھی کبھی کافیروں کے خواب بھی سچے ہو جائے گا بچوں کے خواب بھی ان کو نظر انداز نہ کیا کریں کبھی کبھی آپ کے گھر میں چھوڑا سا بچہ ہوگا اور وہ کہے گا کہ امی میں نے یہ خواب دیکھا ہے ان کو بھی نہ نظر انداز کیا کریں یا تو خاموش ہو جائیں یا کسی اچھے عالم سے اس کی تعبیر پتہ کرایا کریں کیونکہ بچوں کے خواب بھی سچے ہو سکتے حضرت یوسف نے جب سات سال کے اولی سیون ایئرز کے اس وقت میں انہوں نے خواب دیکھا اللہ نے قرآن پاک کے اندر باروے پارے میں سورہ یوسف رکو نمبر ایک میں ان کا خواب نقل کیا یا ابتی انی ارا فی المنام حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ والد میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ سات سال کی عمر میں دیکھا تھا اور پھر کئی سال کے بعد میں جا کر کہ اللہ نے اس کی تعبیر کو سچ پرمایا کہ ان کے سارے بھائی اور ان کے ماں اور باپ ان کے سامنے سجدے میں پڑھے تھے اور یہ ایک بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھے تھے تب کہا کہ یہ میرے اس بچپن کے خواب کی تعبیر ہے پہلے جو میں نے خواب دیتا تھا یہ اس کی تعبیر ہے تو پچوں کی خواب بھی سات سال کے بچے سچے ہو سکتے بہت انتیاط رکھنی چاہیے ہمیں خوابات کے معاملے میں اسی طرح خواب کی تعبیر میں علماء نے لکھا ہے کہ علاقوں کے بدلنے سے تعبیر بدل جاتی ہے مان لیجئے کوئی بندہ کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں ٹھنڈک بہت ہوتی ہے اور یہ خواب اس نے وہاں دیکھ لیا اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی اور اگر وہی خواب کسی گرم ملک میں دیکھ لینا تو تعبیر الگ ہوگی علاقوں کے بدلنے سے تعبیرات بدل جاتی ہیں یہ عجیم معاملے ہیں محول کے موسم کے بدلنے سے تعبیرات بدل جاتی ہیں محمد بن سیرین ہی کے بارے میں آپ کو سناوں محمد بن سیرین کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل لئی کیا تعبیر ہوگی حضرت نے فرمایا جل لے جا کھدائی کر کہیں خزانہ ملے گا تجھے گھر میں اس نے جا کے کھوڑا خزانہ مل گیا محمد بن سیرین نے تعبیر دی کچھ وقت کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے یہی خواب کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے فرمایا گھر کو خالی کر دے کوئی پریشانی آنے والی ہے اس نے جا کر کہ گھر خالی کیا اگلے ہی دن پورا گھر چھت سمیت نیچے بیٹھ گیا شاگرد نے بوجھا حضرت یہ کچھ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے یہی خواب تھا اور تعبیر کچھ اور اور یہاں وہی خواب تعبیر کچھ اور کیا جملہ فرمایا کہ وہ جو پہلے شخص آیا تھا وہ سردی کے موسم میں آیا تھا اور سردی میں چارپائی کے قریب آگ کہونا راحت پہنچاتا ہے اس لئے اس کی تعبیر اچھی دی گئی تھی کہ وہاں خزانہ نکل سکتا ہے اور اس نے جو خواب دیکھا وہ گرمی میں چارپائی کے پاس آگ کو دیکھا یہ عذیت پہنچاتا ہے اس لئے میں نے تکلیف کے ساتھ تعبیر دی اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ محلوں میں جن کے سامنے اپنے خواب بتاتے ہیں کیا وہ یہ نزاکتیں جانتے ہیں کتنا اہم مسئلہ ہے یا تو آپ بتائیں ہی نہ کسی سے اپنا خواب اور یا اگر بتائیں تو ہمیں اور آپ کو اس طرح کے باتوں کا دیان رکھنا چاہیے خوابوں کی تعبیر بڑی نازک ہوا کرتی ہیں حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں میں خاتون ام فضل نام ہے ان کا ام فضل وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہا حضرت میں نے ایک بڑا داراؤنا خواب دے گا داراؤنا کا خواب دے گا حضور نے کہا ام فضل بتاؤ تو سی یہ تو میں بتاؤں گا کہ داراؤنا ہے یہ اچھا ہے تو انقاب بتاؤ کیا دے گا انہوں نے کہا حضرت میں نے دیکھا میں نے اپنے جسم میرے جسم کا تکڑا ہے وہ الگ کیا جسم کے اپنے بدن کا کوئی تکڑا ہے کوئی پیس ہے وہ اپنے بدن سے الگ ہوا اور میں نے اس تکڑے کو گود میں لیا وہ ہاتھ میں لے رکھا ہے میں نے اپنے تکڑا اور گھبرائی ہوئی ہے یا رسول اللہ یہ خواب دیکھ لیا آپ نے فرمایا ام فضل کیوں پریشان ہوتی ہے ٹینجل کے بعد نہیں ہے تیرے جو چچا زاد ہیں یعنی حضرت علی فرمائے ان کے نکاح میں میری بیٹی فاطمہ ہے اللہ ان کے گھر لڑکا پیدا کرے گا اور وہ لڑکا تیری گود میں آئے گا حضور علی صلی اللہ علی نے یہ تعبیر دی کہ تیرے بدن کا تکڑا ہے نا وہ تو انہیں گود میں لیا ہے فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا گود میں تیری آئے گا جس وقت میں حضرت فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے اور ولادت ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کو پتہ لگا آپ پوراً خوشی میں گھر گئے اور جس وقت میں حضور گھر پہ بہنچے وہ بچہ حضرت امہ بذل کی بود میں تھا آپ نے برمائے دیکھا کیا تعبیر بتائی تو کہاں سے کہاں کا کنیکشن جڑتا ہے اس لیے بندے کو ذرا دیان لکھنا چاہیے اور یہ آداب ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو خواب کے سلسلے میں بڑا لحاظ رکھنا چاہیے یہ ہم اور آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ سلسلی چیز ہے اسے کسی بھی طرح سے گزار دیا جائے نہیں ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے میں نے تمام آداب بتائیں کہ عام خواب کے آداب کیا ہیں اچھا نظر آئے تو کیا ہے برا آئے تو کیا ہے اور پھر اس کے اندر بتایا کہ ہمیں کن کن باتوں کا تعبیر میں دھیان لکھنا چاہیے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے واضح کی ہیں لیکن سب سے میں ان بات اہم بات ہی دو ہیں نمبر ایک جھوٹا خواب کبھی نہ بتایا کریں اور دوسری بات کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی معاملہ ہو خواب کا کسی دیندار اچھے شخص سے یا اپنے خیر خواب سے خواب بتایا کریں جھوٹے خواب کے اوپر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا آپ حضرت سننے ذرا فریش ہو جائیں گے آپ حضرت بھی یہ لطیفہ ہے حقیقت نہیں ہے لیکن بہرحال عجیب لکھا کہ ایک مرتبہ تین شخص سفر میں ہیں بھوک کی شدد ہیں اب کھانے کے لئے کچھ نہیں اب اس زمانے کے اندر زائد سے بات ہے کہیں شہر آئے گا کوئی ہوتل وغیر آئے گا وہیں ملے گا کھانا ایسا تو نہیں کہ کہیں بھی کھانا آ جائے کہ یہی بیٹے بیٹے زومانٹو کھولا اور آرڈر کی اور کھانا دروازے پر آ گیا یا سوئیگی پہ دیکھا کہ وہاں کوپن زکڑے ملنا ہے تو وہاں سے آرڈر کر دیا تو زمانے کے اندر یہ سب تو تھا نہیں وہاں پر تو معاملہ محدود تھا تو تینوں شخص سفر کر رہے ہیں اب سفر کرنے کے دوران ان لوگوں کا معاملہ یہ پیش آئے بھوک کی شدد ہو رہی ہے اللہ کا کرنا کسی نے ایک پلیٹ بریانی لا کے دے گا اب تین بھوکے شیر ہو اور ایک پلیٹ بریانی ہو تو زائد زبادے کیا حال ہوگا انہوں نے کہا تینوں نے بڑی کام کی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر تینوں کھائیں گے تو پیٹ کسی کا نہیں بھرے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ اید بندہ ساری کھا لے ساری کھا لے اور پھر وہ جا کر کہ کہ کہیں سے کھانا دھونڈے باپی دو آرام کریں گے وہ پلیٹ کھا جے سب کے لئے کھانا لے کر کیا اب زائد زبادہ ہے ہر بندہ فلحال تو وہ کھانے کی تلم میں تھا باپی تو دھونڈ نہ ڈھانڈ نہ ہوتا رہے گا پہلے فلحال گرم گرم بریانی اترے پیٹ میں ہی سی ماند عیسائی حضرت عیسی کے ماننے والے یہودی حضرت موسی کے ماننے والے اور مسلمان حضور کے ماننے والے تینوں الگ مذہب کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تینوں سو جاتے اور خواب آئیں گے تینوں کو اٹھ کر کے اپنے خواب سنائیں گے جس کا خواب سب سے شاندار ہوگا بریانی وہی کھائے گا لیٹ جاؤ اب ظاہر سے بات ہے جب پیٹ میں چوہی کی جگہ بلی کود رہی ہو اور بریانی سر پہ رکھی ہو تو نیند کسی کو آئی گی لیٹ گئے ویسی سارے کے سارے خواب بھی کہا آنا تھا خواب بھی آتا تو بریانی کے یاد جیسے ہمارے یہ مشہور ہے بلی کو خواب میں بھی چھیچڑے نظر آتے اب جب اٹھے کہا کہ خواب بتاؤ اپنے بہار کیا کیا دیکھ یہود بھائی تو بتا کیا خواب تھا دے رہا اس نے کہا میں سو یا تو میرے خواب میں حضرت موسیٰ آگئے تھے میرے نبی اچھا بڑی بات ہے حضرت موسیٰ آگئے کیا ہوا میرے آگئے کہا کہ انہوں نے کہا چل میرے ساتھ اور وہ مجھے اس پہاڑ پہ لے کر گئے جہاں سے وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے تور پہاڑ گھوما کے لائے ہیں تور پہاڑ سے ان کی باتیں ہوتے تھے کہا کہ وہ پہاڑ دکھا کے لاؤں اور مجھے خواب میں انہوں نے تور پہاڑ کی سہر کرا دی ان دونوں نے کہا بہت بڑی خواب ہے نبی بھی آگئے تور پہاڑ بھی گھوما آیا بہت اچھا ہے عیسائی جو تھا تو بتا بھائی انہوں نے کہا میرے مریم سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا تو مجھے وہ جگہ دکھا کے لائیں جہاں اللہ نے یہ عظیم قدرت کا نمونہ پیدا کیا تھا اب بچا یہ تیزر آدمی یہ ہم میں سی کوئی رہا ہوگا اور ظاہر زبار مجھے موسیقی